بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں لیٹس نوٹفکیشن کے لیے اور خبروں کے لیے وفاقی ملازمین کی مکان ہائرنگ پچاس فیصد بڑھانے کی سمری ارسال کر دی گئی وزارت ہوسنگ اینڈ ورکس نے وزارت خزانہ کے اطراز کا جواب دیتے ہوئے وفاقی ملازمین کی مکان ہائرنگ پچاس فیصد بڑھانے کی سمری منظوری کے لیے وزیراعظم کو بجوا دی گئی وزارت خزانہ نے ہائرنگ میں پچاس فیصد اضافہ کی سمری پر اطراز کیا تھا جس کے جواب میں وزارت ہوسنگ اینڈ ورکس نے جواب دیتے ہوئے کہ نجی مکان مالکان کے ساتھ موہدے کے مطابق ہاتھ تین سال بعد ہائرنگ میں پچاس فیصد اضافہ ہوتا ہے اقتصادی سروے کے مطابق مہنگائی پیٹرول پانی گیس کی قیمت میں اضافہ کے بعد مکانات کے قرائے میں بھی اضافہ ہوا ہے وزارت ہوسنگ کے مطابق پاکستان میں اسلام آباد سمید راولپنڈی کے دوسرے شہر مکانات کی ہائرنگ میں چوتالیس فیصد اضافہ کی تجویز ہے نوٹیفکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویزہ نے سرکاری افسران سے تیس جون دوزار اکیس تک خریدی کی تمام جائدات اساسوں کی تفصیلات طلب کر لیں ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈویزہ نے آفس میں مہمورنڈم جاری کر دیا جائدات کے مطلق پرفارما بھی تیار کر لے گیا ہے یکم اگرس تک جائدات کی تفصیل درج کرنے کا پرفارما دیے جائے گا اسٹیبلشمنٹ ڈویزہ نے پاکستان ریڈمیسٹریٹرپ سرویس اور پولیس سرویس پاکستان سیکٹریٹ گروپ اور آفس منیجمنٹ گروپ کے افسران کے حساسوں کا ڈیکلیریشن طلب کر دی تمام سروکاری افسران جو کے سکیل نمبر اٹھارہ سے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے لیے پوری ڈٹیل جاری کر دی گئی ہے اور اس کے لیے مکمل پرفارما بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق آپ اپنے جتنے بھی احساساجات ہیں جو تیس چون سے پہلے خریدے ہیں تمام افسران کے لیے یہ خبر ہے اور وہ تمام احساساجات کی تفصیل دیں گے اس کے لیے بڑا اقدام جو حکومت سبائی حکومت کی طرف سے اتدائی طور پر یقصہ نظام تعلیم کا نفاظ صوبہ بار میں پریمری سطح پر کر دے گیا یہ بڑی خبر ہے اور یہ بہت بڑا اقدام ہے جس میں دینی مدارس پر ہیں تمام پرائیویٹ سکول گورنمنٹ سکول میں ایک نظام تعلیم ہوگا یقصہ نظام تعلیم کے اطلاق صوبہ بار کے تمام سرکاری نیجی سکول اور دینی مدارس پر کیا جائے گا اور نہ کرنے کی صورت میں ریجسٹریشن بھی کینسل جرمانہ بھی ہو سکتا ہے تو بڑا بڑا اقدام ہے سبائی حکومت کا بقیادہ اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دے گا شکریہ شکریہ